نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدیر روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کسی اور ہی دنیا کا باسی کولم نگار ہے اتاو الحق قاسمی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org موڈل ٹاؤن لاہور میں میرا ایک انتہائی ذہین و فتین دوست میرا ہمسایا تھا چنانچہ ہم اقصر ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے تھے گپ شپ لگاتے گھومتے پھڑتے اس کا نام راشد تھا اور یہ اپنی وضع کا اکلوتا شخص تھا پینٹنگ کا دورہ ہوتا تو دن رات صرف اس کام میں جتا رہتا کتابیں پڑھنے پر آتا تو ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی اس دوران اگر رات کے وقت لائٹ چلی جاتی تو موم بتی جلا لیتا اور اس کی موم کتاب پر گرتی رہتی اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوتا جب وہ میری کوئی کتاب واپس کرتا تو اس کے کئی صفحات پر موم کے پترے نظر آتے راشد بے حد امیر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا چھے کنال کی کوٹھی میں اپنے والد کے ساتھ اکیلا رہتا تھا اس پر کئی دفعہ دیوانگی کے دورے بھی پڑھتے تھے اور وہ ایک عجیب کیفیت میں چلا جاتا میں ایک روز اس کی طرف گیا بیل دی تو وہ باہر آیا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی وحشت تھی میں کمرے میں داخل ہو گیا مگر ڈر گیا کمرے میں برائے نام روشنی تھی صرف اس کا سایہ نظر آ رہا تھا اس نے کھڑکیوں کے سارے پردے تبدیل کر کے سیاہ رنگ کے پردے ڈال دیئے تھے کمرے کی تمام دیواریں سیاہ کر دی تھی اور وہ اپنے سامنے دھری میز پر موت کی وہ تصویریں دیکھ رہا تھا جو اس نے آج مکمل کی تھی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا واپس آیا تو اس کی ہاتھ میں ایک تیز چھوری تھی اس نے چھوری کی دھار چیک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرا اور پھر مجھے مخاطب کر کے بولا اگر یہ چھوری کسی کی گردن پر چلائی جائے تو اس سے خون کا جو فوارہ پھوٹے گا وہ کیسا منظر ہوگا میں اس کی بات کا جواب دینی کی بجائے تیزی سے کرسی سے اٹھا اور اندھا دھن باہر کی طرف بھاگا اور اس کے خوفناک کہہ کہہ میرا پیچھا کرتے رہے مگر اگلے دن جب اس سے ملاقات ہوئی تو وہ وہی راشد تھا خوش طبعہ ذہین و فتین اور بے پناہ محبت کرنے والا دوست اس نے بہت ملائمت سے مجھ سے پوچھا یار کل تو مچانک اٹھ کر چلے گئے خیریت تو تھی میں نے کہا بس ایک کام یاد آ گیا تھا ورنہ تمہاری خوبصورت کمپنی سے محرومی کسے پسند ہے یہ انیس سو ستر کے اوائل کی بات ہے ایک دن میرے موڈل ٹاؤن کے سب دوستوں نے پاکستان سے امریکہ ہجرت کا پروگرام بنایا یہ سب کروڑ پتی والدین کی اولادیں تھیں اور ان میں راشد بھی شامل تھا سو یہ سب ایک ایک کر کے امریکہ چلے گئے اور وہاں سے خط لکھ کر مجھے بھی امریکہ آنے کے لئے کہتے اور یہ کہ پاکستان میں کیا دھرا ہے ایک دن میں نے بھی امریکہ جانے کا پروگرام بنا لیا مگر جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا ابا جی کو بھی مجھ سے جدائی گوارہ نہ تھی مگر میں نے انہیں صدقے دل سے یقین دلایا کہ میں وہاں ہرگز قیام نہیں کروں گا اور میں کچھ حرصہ وہاں گزار کر واپس آ جاؤں گا قصہ مختصر میں نے رود ہو کر چھ ہزار روپے جمع کیے اس دور میں ڈالر دس روپے کا تھا یوں چھ سو ڈالر میری جیب میں تھے میں اتنے تھوڑے پیسوں میں امریکہ کیسے پہنچا جبکہ امریکہ پہنچ کر بھی ایک سو ڈالر میری جیب میں تھے میں نے یہ داستان اپنے سفر نامے شوقع آوارگی میں جس کے لے لے کر لکھی ہے میرے سب دوست میسوری سٹیٹ کے سنتی شہر سینٹ لوئی میں جمع تھے سو میں بھی انہوارا گردوں کے گروہ میں شامل ہو گیا اب میں راشد سے ملنا چاہتا تھا دوستوں نے بتایا کہ اس نے ایک ابنورمل امریکی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ ہم سے کم کم ہی ملتا ہے تاہاں میرے سٹار پر انوار مجھو اس کے گھر لے گیا بیل دی مگر دروازہ نہیں کھلا البتہ اندر سے توڑ پھوڑ کی کچھ آوازیں آتی رہی دوسری بار بیل دی تو راشد نے دروازہ کھولا مگر اس کے ساتھ ہی ایک فرائی پین اس کے بازو پر آ کر لگا اور پھر دروازہ بند ہو گیا اور ہم واپس چلے آئے اگلے دن راشد اپنی بیوی کے ساتھ میری طرف آیا اچھی خوبصورت لڑکی تھی اور راشد کے بازووں سے چمٹی ہوئی تھی راشد نے کل کے واقعے کی معذرت کی اور کہا بار برا بہت نائس اور بہت اچھی لڑکی ہے بس کبھی کبھار غصے میں آ جاتی ہے راشد نے کل کے واقعے کی تلافی اور اپنی بے پناہ محبت کی وجہ سے جو وہ سب دوستوں سے کرتا تھا مجھے فلم دیکھنے کی پیش کش کی راشد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور بار برا اس کے ساتھ چمٹی رہی میں کار کی پچھلی نشست پر تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد بار برا ایک آئینے میں اپنی شکل دیکھتی اور راشد سے کہتی میں کتی خوبصورت ہوں ہوں نا اور راشد کہتا تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو یہ ایک اوپن ائر سینما تھا جہاں ہم فلم دیکھنے پہنچے تھے مجھے تو پردہ سکرین پر صرف بار برا راشد سے چمٹی نظر آتی تھی اور اس کی آواز سنائی دیتی تھی میں کتی خوبصورت ہوں ہوں نا اور پھر راشد کی آواز آتی اس میں کیا شبہ ہے کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو جب انٹرول ہوا تو میں نے راشد سے کہا یار واپس چلتے ہیں فلم بوگس ہے چنانچہ واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں کتنی خوبصورت ہوں ہوں نا اور تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو ہنی کہ تقرار میرے کانوں سے ٹکراتی رہی امریکہ میں ڈیڑھ دو سال قیام کے بعد میں حسب وعدہ واپس پاکستان آ گیا چند برس بعد مجھے نوروے میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا ایک دن میری سیکیٹری نے مجھے اطلاع دی کہ امریکہ سے ابرار آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ خود کو آپ کا دوست بتا رہا ہے میں نے فون سنا ابرار کہہ رہا تھا اتا راشد امریکہ سے ہانگ کانگ چلا گیا تھا میں نے کہا مجھے علم ہے ابرار نے کہا آج وہ مر گیا ہے اس کی چینی بیوی نے اطلاع دی ہے ریسیور میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں نے اپنی آنکھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ڈھاپ لیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی